سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر سعودی عرب کی مضمت سعودی عرب نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر شدید الفاظ میں مضمت کی سعودی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق وزارت خزانہ نے وزارت خارجہ نے وواقع کی مضمت پر بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ سویڈن حکومت کی طرف سے اتنا انتہا پسندوں کی قرآن مجید کی بے حرمتی کے جازہ دینا انتہائی افسوسناک ہے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متعدد یورپی ممالک میں اس طرح کے واقعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مشروع ہوئے ہیں وزارت خارجہ نے سویڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشتعال نفرت اور تفرقہ پیدا کرنے والے اس طرح کے واقعے کی فوری روک تھام کی جائے انتہا پسندوں کو اجازت نامے جاری نہ کریں